اسلام علیکم گائز میں آپ کا اپنا دوست علی اکبر آج ہم بات کریں گے یونیکونز میں انڈیا چائنہ کو بیٹ کرنے جا رہا ہے یونیکونز میں سرچ کے حساب سے انڈیا کے پاس اس ٹائم 54 یونیکونز ہیں انڈیا میں یونیکونز میں دیکھتے دیکھتے ہی زافہ ہو رہا ہے اور آنے والے سال میں بلکہ اسی سال میں 2022 میں انڈیا کے پاس یونیکونز زیادہ ہوں گے جس سے وہ چائنہ کو بیٹ کر سکتا ہے انڈیا کے پاس 100 یونیکونز ہیں جو آنے والے ٹائم میں چائنہ کو بیٹ کر جائے گی آئ ایسانی عمام سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رایا ہے اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب السلام علیکم السلام کیسے آپ میں ٹھیک ٹھیک آپ سنا ہے میں بھی الحمدللہ ٹھیک اچھا مجھے آپ یہ بتا کہ انڈیا جو ہے وہ چینہ کو یونکونز کے لحاظ سے بیٹ کرنا چاہرہ آپ اس حوالے سے کیا گئے انڈیا کی ایک تو آبادی بہت ہے اوپر سے وہ اوپن مارکٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایس آف ڈوئنگ بزنس میں بہت اچھی طرح سے مطلب پروگرس کر رہے ہیں تو اور ادھر جو نئے جو وینچرز آ رہے ہیں جو جس طرح نئی مارکٹ ہے نئے وینچرز آ رہے ہیں جو ان کے جو نئے کے نام ہیں نئے سٹارٹ اپس ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ کر رہے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل انویسمنٹ بھی آ رہی ہے ادھر تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے حیال سے کہ جو چائنا اور امریکہ کی ٹرسل ہے اس کی وجہ سے بھی امریکہ انڈیا کا سپورٹ کر رہا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یونیکون کی تداز زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس کو پاکستان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان پاکستان میں پہلی بات تو جو باہر سے انویسمنٹ انویسٹر آتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ اس کی انویسمنٹ سکیور ہے کہ نہیں ہے انویسنس کے آپ کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کیور ہے کیونکہ آپ کا قانون ہر چوتھے دن تو بدل جاتا ہے اور دوسرا کہ کوئی نہ کوئی آپ کی لاسوٹس نکل آتے ہیں اس کے اگینسٹ اس کو یہی نہیں پتا کہ یار میں جو انویسمنٹ کر رہا ہوں دس سال کے لیے وہ دس سال بعد اگر گورنمنٹ ہی چینج ہوگی پولیسی چینج ہوگی تو میرا بزنس کہاں پہ کھڑا ہوگا ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے دوسرا یہاں پہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اتنا اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو کہ کوئی نیا سٹارٹ اپ ہے تو اس کو یہی نہیں پتا کہ میں یار کس انکویویٹر میں جاؤں گا کہاں سے مجھے انویسمنٹ آئے گی اور میں انویسمنٹ سکیور کر بھی سکوں گا کہ نہیں اس اتنی بڑی مارکٹ میں تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور سب سے مین وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا اس طرح مائنسیٹ ہی نہیں ہے جو دگری بھی کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آکے دگری میں کرنا ہے ان کا یہی مائنسیٹ ہے کہ یار ٹھیک ہے میں کوئی جوب کروں گا سکیور ہوں گا ہماری بیسکلی نا پری ڈومیننٹ جو سوسائیٹی ہے وہ جوب کو لے کر ہے کہ جوب ہو جے گی سکیور ہو جے گی میری جوب اور جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم اور اپنا انرجی سرف کرنی پڑتی ہیں اور یہ ہے کہ آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں اس میں لیکن یہاں پہ کوئی فیلے لینے کو تیار نہیں ہے میرے حیال سے تو یہی وجہ ہو سکتا ہے میرے حیال سے تو چائنا کو بیٹ وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے لائک جیسے امریک ہے امریکہ کی کمپنی زیادہ انڈیا میں کرتی ہے اپنی کہنا میں انویسمنٹ پاکستان میں وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ پاکستان میں مارکر اتنے بڑھنی ہے یہاں یہاں کے لوگوں میں وہ بات نہیں ہے میری اس بارے میں کیا رائے ہیں سب سے پہلے تو میں کنگریٹ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لائک ہو چکا ہے پہلی چیز دوسرے نمبر پہ اگر انڈیا ایفرٹ کر رہا ہے اپنے مالی لحاظ سے تو یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ اور اپرچنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اس لائک ہو چکے ہیں کہ وہ چائنا کو بیٹ کر سکے ویسے تو دیکھا جائے چائنا نے اپنا کام اس طرح پھلا دیا ہوا ہے کہ اسے بیٹ کرنا اور اس تک پہنچنا پوسیبل نہیں ہے اگر انڈیا اس طرح کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ویلنگوٹ ہے اور رہی بار یونیکونز کی کہ دیفنیٹلی جب ان کا کاروبار بنے گا بڑے گا تو ان کی آمدنی میں فرق پڑے گا ان کی لیبر کو اچھا معاذہ نہ ملے گا ان کے یعنی کے سورس آف انکم میں فرق پڑے گا اور گورنمنٹ کو دیفنیٹلی وہ پھر ٹیکس بھی بے کر سکیں گے تو یونیکونز کا بڑھنا ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا کو بیٹ کر سکتا ہے یا نہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کرے گا کے نہیں کرے گا جیسا کہ ان کی کوشش چاہ رہی ہے بیٹ کرنے کی اور وہ ظاہری سی بات ہے انڈیا جو ہے وہ مقابلہ رکھتا ہے ہر ملک کے ساتھ مقابلہ رکھتا ہے اور اگر اسی سپیڈ سے چلتا گیا تو انشاءاللہ بیٹ کر سکتا ہے باقی دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس انڈیا کے پاس 54 یونیکونز ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ 100 ڈولر وہ بیٹ کر لے گا چائنا کے مقابلے میں دیکھیں انسان جب کچھ کرنے نکلتا ہے نا تو انسان کر لیتا ہے ارادہ اور نیت ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا کہ ان کے پاس 54 یونیکونز ہے یہاں پھر چائنا کے پاس زیادہ ہے اگر اپنا آرگو ریدم اسی طرح سیٹ رکھیں گے اور محنت کرتے رہیں گے تو کر سکتے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کو اس لئے آسے دیکھا جائے کہ وہ انڈیا کے پاس پہنچ سکتا ہے یا انڈیا سے نیچے ڈے گا ہاں ضرور پاکستان کے پاس الحمدللہ اتنی زیادہ مادنی آتا ہے کہ پاکستان کسی بھی کنٹری کو بیٹ کر سکتا ہے بس یہاں پر تھوڑی سی نا مینجمنٹ کی ضرورت ہے انویسٹرز کی ضرورت ہے تو ہمارے جب سے ماشاءاللہ خان صاحب آئے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی زیادہ کام کر رہے ہیں تو وقت لگے گا لیکن ایک وقت آئے گا جب پاکستان بھی نمبر ون پہ آ سکتا ہے یہ لازمی ہے دیکھیں اب اگر ہم بھی انویسٹرز میں ہیں تو ہماری ڈگری ہونے لگی ہمارا میرے ذہن میں یا موسٹری سب کے ذہن میں یہ ہی چل رہا ہے کہ ہم نے جانا کوئی جوب لینی اس کے بیسیک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو فیملی ہے نا ان کا پریشر ہے ایک طرح کیا کہ وہ چاہ رہیں کہ یار اب ایک طرح سے نا سٹیبل ہو جائے اپنی جگہ پھر جو کرنا ہوگا کر لینا بیسیک جو انرڈیز ہمارے اندر ہیں نا اس ٹائم وہ ہم لوگ ہیں جتنے بھی دنیا میں دیکھ لیں جو ٹوینٹیز میں ہوتا ہے نا وہ زیادہ تھا جو نئے سٹارٹ اپس ہیں ان کے ثروہ آتنے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں ٹوینٹیز میں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری جوب کہاں پہ ہوگی ہم اپنے فائننچلی سٹرونگ ہوں گے پھر کچھ سوچیں گے آگے تو میرے حال دے تو پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ مائنسٹ ہمارا از آ ہول وہ یہ اس طرف کا نہیں ہے کہ سٹارٹ اپ آئے گا یہاں کوئی نئی ٹکنولوجی لانی ہے پاکستان میں کیونکہ یہاں پر سپورٹ ہی نہیں ایسی ہے سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا میں جو انویسٹڈ ہے وہ اپنے انڈیا ممالک میں کرتا ہے جیسے کہ پاکستان کا انویسٹڈ ہے وہ باہر جاتا ہے پاکستان میں انویسٹڈ ہے یہی تو وجہ آپ انڈیا کی جو ویلیو ہے ایک تو کرنسی وہ ان کی سٹیبل ہے تھوڑی بہت ایس کمپیر ٹو پاکستانی کیونکہ پاکستان میں اوپن مارکٹ میں ہائے دن فلکچویٹ کر رہی ہے کیونکہ سٹیبل نہیں ہے یہ سب سے بڑا نیگیٹیو ہوتا ہے کسی لیکن اگر آپ چاہیں کہ ویرونے ملک سے انویسٹمنٹ آئے ان کے لیے ایک چانس ہے ان کے لیے اوپرچنیٹی ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ب بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اب بیسیک لیے دیکھیں کہ جب یہ ہونڈائی کا پلانٹ لگ رہا تھا زرداری کے دور میں تو وہ تب بڑی مشہور بات ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ٹین پرسنٹ دیں تو آپ کا پلانٹ یہاں پہ لگ جائے گا تو بیسیک بات یہ ہے کہ اب جب جو ہمارے حقوق مر آنا ہے وہ اپنا سوچیں گے ملک کا نہیں سوچیں گے کون آئے گا اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انڈ پہ آ بیسیک چیز ہے آپ کی پولیسی نہیں ہے کوئی آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بہر سے انویسمنٹ آئے تو آپ کس طرح ٹریکٹ کریں گے آپ کی پولیسی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھائیں گے یا ٹھیک ہے آپ کی جو انویسمنٹ آم آپ کو پانچ سال دس سال بیس سال تک آپ کو ٹیکس نہیں لیں گے آپ سے کوئی کسی کے سمجھا یا کوئی فری زون بنا دیں گے یا جہاں پہ آپ انویس کریں آپ یہاں پہ بزنس کریں پاکستان کی اکانومی جس طر دبائی نے کیا تھا انہوں نے ابھی بھی ٹیکس نہیں لیتے باہر سے بزنس سے تو پاکستان اگر اپنی مارکٹ اوپن کرنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ چانسس لو لینے پڑیں گے یہاں پہ ٹیکسس کو پیچھے پڑھنے میں ٹیکس لینا ہر کسے ٹیکس بھائی پہلے اکانومی تو بڑی کرو اپنی ٹیکس لو ہر کسی سے لو لیکن ان سے بھی ٹیکس لو جو جن کا بنتا ہے جائز اور بیسیک جو مجھے لگ رہے کہ ہماری جو جو law ہے constitution ہے اس میں امیروں کے لیے بہت سے سخم ہیں امیروں کے لیے ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے کس طرح بچنا ہے کوئی بھی اپنا اگر آپ نے ٹیکس بچانا ہے تو میری نولیج میں بہت سے ہیں بزنس میں جو ٹیکس بچا رہے ہیں بہت مائنر چیزوں پہ اور وہ ٹیکس ڈیلی بیسیز کروڑے گا تو بات وہی ہے نا کہ اب جو ہم چھوٹے ہیں جس طرح ہم ایک ٹو سپیس لیں یا دوروے کی چیز بھی لیں اس پر کتنے پیسے ٹیکس پار رہا ہے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکست پاکستان میں انویس کرے باہر سے مول تو اپنی پولیسی آپ کو ایک طرح سے وضعہ کرنی پڑے گی میرے حال سے تو یہی وجہ ہے بیسی کو اور تو ورنہ ہماری یوت ہے وہ کسی سے کام نہیں ہے باہر جا کے یہی لوگ ہیں جو سٹارٹ اپ میں اچھے اچھے جا رہے ہیں اپنے سٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں وہی ہے کہ ہمارا ابھی تک وہی پہ کھڑے میں جہاں پہ تھے ہیں سر کوئی میسیج دینا چاہیے سر میسیج یہی ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میرے حال سے تو جتنے بھی اگر آپ کونہ سیاست دان کے عمران ہے جو بھی پارٹی ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو کرنا پڑے گا ہودی اگر جو ہماری یوت ہے اگر یہی نہیں ہے سیاست میں چار پانے لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے ان سے پہلے ان کا ایک پرسن زین نہیں ہوگا کہ کوئی آگے پولیٹیشن بنے ٹھیک میرے سمیت کیونکہ ہمیں بات ہے کہ اس میں انویسمنٹ بہت لگے کہ اس میں ٹائم بہت زائے آپ یہ پاکستان میں بیسک ہے کہ جو اگر پولیٹیشن بننا چاہ رہا نا اس کے بعد چار پیسے ہونا چاہیے وہ آگے فضول ٹائم آگے بیس کرے اگر عوام میں آگے اس کو پاس کوئی ایسا سورس آف انکم ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اور ہو تو ہمیں خود کرنا پڑے گا یہ اس کے علاوہ تو کچھ ہونے سے رہا اور میرا نحال گیا آگے کوئی آج سے بیس سالوں کے اندر مطلب کوئی یہ جو پچھلے سیاست آنا یہ رہیں گے اگر یہ ان کی نسلوں نہیں ہم پر حکمرانی کرنی ہے تو یہ پھر چھوڑ دیں گے یہ پاکستان میں آگے جا رہا ہے سیاست پولٹیکل بات ہوگی اگر نواز شریف کی بات کر لنے ہیں اس کے آگے مریم نواز کیوں آئے ہمدہ شواز کیوں آئے اس کی پارٹی میں اتنے لوگ ہیں ہم شباز شریف کیوں آئے آگے کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو آگے آگے سے لیڈ کر رہے ہیں وہ حکان باسی صاحب ہیں وہ بھی ان کی چمچیں ہیں ان کے پاس اپنی کوئی لائن نہیں ہے وہ ان کی زبان بولتے ہیں تو اسی طرح عزتداری کے پاس ہیں اور عمران حل کے علاوہ بھی آگے کوئی نظر نہیں آرہا اگر ٹویٹی آئی میں کوئی آئے گا تو کوئی نیا چیرہ ہی آئے گا اور اگر عزتداری کا دیکھ لیں تو بلاول کی کیا کریڈیویٹی ہے جو اس کو ہم ووٹ ڈالیں کس بیس پر ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے وہ اپنی اپنی ہر علاپ رہے اور یہاں پہ مہنگائی ایک تو جو بھی ہے لیکن بیسک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو یوت ہے انہیں کچھ کرنا پڑے گا اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ملک صحیح ہو پاکستان میں نا ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے پوٹینشل کسٹمرز نہیں آئے گا پاکستان کی عبادی انڈیا سے میعا سے کوئی دس بیس گنا کم ہے اور دوسرا کہ یہاں کی جو لوگ ہیں وہ ابھی کہنا میں ٹکنولوجی کے لحاظ سے بے شک چائنہ اور امریکہ سے تو بہت بیچ ہے انڈیا کے بے شک لیول پہ ہو لیکن پھر بھی یہاں پہ کہنا میں چیزیں اس طرح سے شاید ان کی نا بکے جیسے کہنا میں انڈیا میں بکتی ہے انڈیا میں اگر گریب لوگ بہت زیادہ ہے تو امیر لوگ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ پاکستان میں زیادہ کہنا میں ہے کہنا میں میڈر کلاس لوگ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہا رہے میرے حیال سے کیونکہ یہاں پہ پہ پوٹیشل کسٹمنٹ نہیں ہے ان کے اور باقی کیا نام ہے چائنہ کو بیٹ کرنے کی بات ہے جہاں تک انڈیا کی وہ تو بہت پوسیبل ہے نظر آ رہا ہے ہمیں کیا نام ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی چائنہ کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دے گا تو اس سے وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا اس لحاظ سے کہ ملٹینیشک اپلیس ادھر جائیں جیسے کہ آئی آئی ٹی انڈیا میں ادھر کیا نام ہے امریکہ نے بل گیٹس میں نہیں وہ یونیورسٹی وہاں پہ تاکہ کہنا میں انڈیا اوپر آیا اب انڈیا کے جو سوفیر کیا نام ہے سوفیر پہ کام کرنے لوگ ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں ادھر گوگل میں ہر جگہ اس لحے کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ انڈیا کو چائنہ سے کمپیٹ کروا کے اوپر لینا جاتا ہے تاکہ چائنہ اوپر نہ آ سکے اور پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے کیونکہ اس لحے پاکستان کے لیے یہ چیز وہ نہیں پریفر کریں گے کیونکہ چائنہ اور پاکستان ایک دوست کی طرح ہے تو وہ انڈیا کو اپنا دوست بناتے ہیں انڈیا اگر کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ کو کراس کرنے کی تو چائنہ سے آگے تو کوئی پاور نہیں آسی یا پاکستان کو چاہیے اس میں اپنا ایسا ڈالے بیچ میں تو پھر ہی کچھ معاملہ سیدھے ہو سکتے ہیں کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں پاکستانی لحاظ سے پاکستانی لحاظ سے پاکستانی اپنا کانٹی بیشن کرے ہیں ان کے ساتھ کوئی پاور اپنی دکھائے تو اس حوالے سے ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کو بیٹ کر سکتا ہے میرے خیال سے کر سکتا ہے پاکستان کے پاہ پاور آ رہا ہے کاروبار کے لئے آسے دیکھا رہے پاکستان انڈیا سے پھر بھی تھوڑا پیچھے ہے تو یہ پاکستان اس کو انڈیا کو بیٹ کرے گا انڈیا نہیں کر سکتا پاکستان کر سکتا میرے خیال سے کیسے کرے گا اپنی مل پاور پر بزنس کے حوالے سے کر سکتا ہے پاکستان اسٹم میں ایک نمبر پر جا رہا ہے کاروبار کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے ساری دنیا سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں بزنس کے لیے امریکہ سے پاکستان کے پاس اتنی پاور ہے انڈیا یا چینہ کے پاس اتنی نہیں ہے